جب بھی کوئی حادثہ ہوگا جس کی بڑی گاڑی ہے وہ مجرم ہوگا جس کی چھوٹی گاڑی ہے جو بھی ہے بائیک ہے ریڑی ہے وہ بڑا بے قصور ہوگا اسلام علیکم بغتین و حضرات اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ڈاکٹر عبدالباسیت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک ویڈیو کچھ دنوں سے فیس بک پہ اور یوٹیو پہ اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہے جس میں ایک صاحب جو ہیں وہ بڑی گاڑی پر سوار ہیں اور ایک چھوٹا موٹر سیکل سوار جو ہے وہ ان سے ٹکراتا ہے یا ان کے گاڑی کو ٹچ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کی چیزیں اٹھا کے جو ہیں وہ باہر پھیٹ لیتے ہیں اور اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے یہ ویڈیو آپ دیکھیں ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے صاف کہ ایک شخص جو ہے وہ بڑے غصے میں ہے اور وہ اس نے موٹر سیکل والے کی چیزیں پھینکتی ہیں اس پہ لوگ تبصرے کر رہے ہیں اور ظاہر ہے اس کو برا بلا بھی کہا جا رہا ہے اس شخص کو شاید گرفتار بھی کیا ہے پولیس میں میں ایک بڑی چھوٹی سی چیز کہنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں جذبات بہت زیادہ ہیں اور ہمارے ہاں چیزوں کو جذباتی انداز میں لیا جاتا ہے کوئی بھی اس چیز کے اندر جو چھپے ہوئے پہلی ہوتے ہیں ان پہ غور نہیں کرتا میں ان دونوں کرداروں کو نہیں جانتا نہ میری ان سے کوئی شناسائی ہے نہ ہی میں اس واقعے کے بارے میں کوئی انفرمیشن ہے میرے پاس لیکن میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں بدقسمتی سے جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے ایک ایسپیکٹ کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرے ایسپیکٹس ہیں اس پہ توجہ نہیں ہوتی آپ سڑکوں پہ دیکھیں چھوٹی گاڑیاں موٹر سائیکل سائیکل ریڈیوں والے سب سے زیادہ قوانین توڑتے ہیں سب سے زیادہ اشارے توڑتے ہیں بڑی گاڑیاں والی بھی یہ کرتے ہیں لیکن جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے سب سے زیادہ جو الٹے ہاتھ آ رہے ہوتے ہیں وہ موٹر سائیکل والے آ رہے ہوتے ہیں سائیکلوں والے آ رہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ جو ٹریفک کے اندر تباہی اور درم برم کرنے کا نظام باعث منتے ہیں وہ موٹر سائیکلوں والے ہوتے ہیں میں تو صبح و شام مجھے تو اب کوئی دس سال ہو گئے ہیں ایکسیڈنٹ اور ایمرجنسی دیکھتے ہوئے صبح و شام ایکسیڈنٹ کے ساتھ موٹسیکلوں والے آتے ہیں کوئی میں نے بہت کم دیکھے ہیں اکا دکا گاڑیوں والے جو ہوتے ہیں سب کچھ یہی ہو رہا ہوتا ہے وہ کیا رہا ہوتا ہے کہ اب ایک موٹسیکل والا ہے اشارہ رکھے گا اور ساری گاڑیاں رکھ گئی ہیں اب سو میٹر سے اگر اشارے کے اوپر آپ کی گاڑی رک گئی ہے تو موٹسیکل والا بلکل نہیں رکھے گا وہ جناب یوں یوں سوئی داگا جیسے پروورے ہوتے ہیں اس طرح وہ گزرتا ہوا فرنٹ پہ جا کے کھڑا ہو جائے اب دو گاڑیاں کلوز کھڑی ہیں اندر گاڑی میں بیٹھا بندہ ڈار رہا ہوتا ہے کہ یار یہ جو موٹسیکل سوار ہے یہ میرے قریب سے گزرے گا اور میری گاڑی کا اشارہ توڑ دے گا جھوٹ نہ بولیے گا منافق نہ بنیے گا میں آپ ہم سب روزانہ اس رسے سے گزرتے ہیں لیکن کوئی اس پہ توجہ نہیں دیتا جب وہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو دوسری چیزیں ہیں ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ سمجھا جاتا ہے اور ہم نے یہ پوٹرے کر دیا کہ جو بھی بڑی گاڑی والا ہے وہ چور ہے وہ دونمبر آدمی ہے اس نے حرام کا مال کمایا ہوا ہے وہ کرکٹ ہے وہ بددیانت ہے بڑی گاڑی والا بڑی بنگلے والا حالانکہ اس نے دس پندرہ سال بیس سال محنت کر کے ادر کو گاڑی لی ہے تو اس کو پھر بھی لوگ چور ہی پوٹرے کریں گے اور جب بھی کوئی حادثہ ہوگا جس کی بڑی گاڑی ہے وہ مجرم ہوگا جس کی چھوٹی گاڑی ہے جو بھی ہے بائیک ہے ریڑی ہے وہ بڑا بے قصور ہوگا یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ میں مثلا ہسپٹل سے نکلتا ہوں آپ جنہوں ہسپٹل سے آئیں تو سگنل کھلتا ہے تو آپ رائٹ سائیڈ کنال روڈ کی طرف ملنے لگتے ہیں تو بندہ جیسے سگنل کھلتا ہے اپنی گاڑی بڑی تیزی سے چلانے کی کوشش کرتا ہے آگے سے موٹسائیکل الٹے ہاتھ آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یوں اٹھان آگے تھوڑی دور ہے اب آپ کی لیپٹ سائیڈ پہ بھی گاڑی ہے رائٹ سائیڈ پہ آپ کے سامنے سے موٹسائیکل آ رہا ہوتا ہے تو آپ جیسے اب آپ کا ریاکشن ہوتا ہے لیکن اس پہ کوئی بات نہیں کرتا فوری طور پہ ہم پوٹریں کر دیتے ہیں کہ یہ جابر ہے یہ بہت زیادہ مسلم ہے یہ ظالم ہے یہ بہت زیادہ امیر زیادہ ہے یہ نواب ہے ہوں گے مجھے اس سے کوئی غرص نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس کا پتہ ہے لیکن ایسا ہوتا ہے ڈیلی آپ سڑکوں کے اوپر دیکھیں مثلا میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے گاڑی میں ہم بیٹے ہوئے تھے تو ایک بہت ڈاڑی والے بزرگ تھے اور وہ سائیکل پر تھے اب سب گاڑیاں رک گئی ہیں انہوں نے نہیں رکنا انہوں نے جہاں اشارہ بند ہوتا ہے جہاں گاڑیاں رکی ہوتی ہیں جہاں زیبرا کراسنگ ہوتا ہے اس سے بھی ایک سٹیپ آگیا اس سے بھی ایک سٹیپ آگیا وہ پیچھے نہیں کھڑے ہو سکتے ظاہر ہے وہ غریب ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے وہ ٹریفک کو فالو ہی نہیں کریں گے اشارے توڑ رہے ہوں گے الٹے ہاتھ آ رہے ہوں گے بندہ سوچتے ہیں یار میں مر جاؤں گا ابھی گاڑی لگ جائے گی اتنی بڑی اور اتنی زور سے بندہ اس کو روکتا ہے لیکن مجال ہے کہ کوئی اس کی کوئی پنشمنٹ ہو کوئی سزا ہو اکثر آپ گاڑی اشارے پر روکتے ہیں کچھ صاف کرنے والا آ جائے گا وہ پانی پھینک دیتا ہے فوری دور پر آن یہ ایک نئی ایموشنل بدماشی چلی ہوئی ہے وہ پانی پھینک دیتا ہے وہ سارا شیشہ بھی خراب کر دیتا ہے آپ کو اب در لگا رہتا ہے گاڑی اشارے پر روکتے وقت کہ یار یہ صاف کرنے والا آ جائے گا لیکن اگر آپ باہر نکل کے اس کو کچھ کہہ دیں تو پھر جناب یہ والی چیزیں آ جاتی ہیں اب کسی شخص کی اگر گاڑی ہے اور وہ دراصل غصہ اس وقت آتا ہے جب آپ ایک طرف محتاط زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ڈسپلنٹ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور محنت کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ایک شخص جو ہے وہ اپنی زندگی ڈسپلنٹ نہیں گزار رہا محتاط نہیں گزار رہا اب ایک شخص ٹیفک رولز کو فالو کر رہا ہے اور ایک شخص سلٹے ہاتھ آ رہا ہے تو پھر غصہ اسی کو آئے کر رہا جو فالو کر رہا ہے مجھے یاد ہے میں گاڑی میں ایک دفعہ بیٹھا ہوتا تو وہ بزرگ جو تھے اشارہ رکا اور وہ جناب یوں یوں گزر کے جا رہے تھے دو گاڑیاں کلوز تھی وہ شوکا ہے کہ سائیکل سے گزریں اور اس ساتھ ہی گاڑی کا شیشہ بھی دھوڑ کے لے گا اب وہ شیشہ نیچے کریں آپ ان کو کیا کہہ سکتے ہیں وہ سائیکل پہ ہیں نہ اس سے آپ پیسے لے سکتے ہیں نہ آپ اس پر غصہ کر سکتے ہیں ہر بندہ آ جائے گا کہ جناب دیکھو کتنا ظالم آدمی ہیں بڑی گاڑی ہے اس کے پاس اور یہ سائیکل والے سے پیسے وصول کر رہا ہے اس کو کوئی خیال نہیں ہے پچھلے دنوں اسی طرح کا ایک واقعہ تھا اس سے ملتی جلتی ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں موٹروے کے اوپر کسی کی بہنس آگئی اور واقعہ یوں تھا کہ موٹروے پولیس والے جو تھے وہ اس شخص کو پکڑ کے وہ سپاہی جو تھا وہ اس شخص کو پکڑ کے مرغہ بنا کے اسے مار رہا تھا اور یہ ٹی وی پہ دو تین دفعہ ایک چینل پہ میں نے چلتے ہوئے دیکھا کہ جناب دیکھیں ڈبے گوم رہے تھے بار بار بریکنگ نیوز کے کہ جناب دیکھیں موٹروے پولیس کتنی ظالم ہے کتنا ظالم آدمی ہے بھینس ہی آئی ہے نا سڑک کے اوپر کیا ہو گیا اس کو مرغہ بنا کے مار رہا ہے اس کا میں کوئی ایک واقعہ سناتا ہوں ہمارے ایک دوست تھے وہ ہسپیٹل میں امپلائی تھے وہ اپنی فیملی کے ساتھ مری گئے اور وہ چھوٹی کیری ڈبا جو ہوتا ہے اس کے اوپر تھے ایک دم اب موٹروے پہ تھے ایک سو بیس تیس کی سپیڈ ہوتی ہے ایک سو دیس کی سپیڈ ہوتی ہے ایک دم آگے گائے آئی ان کے اب انہوں نے زور سے سپیڈ بریک لگائی گائے تو ظاہر ہے بچ گئی بریک زور سے لگی پیچھے والی گاڑی اس گاڑی کے اندر آکے لگی وہ گاڑی بھی تھوڑی سے گائے سے جا کے ٹکرائی اور جو ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھا آدمی تھا ڈرائیور وہ موقع پہ پہت ہو گیا ساتھ والے بندے کی ہڈی ٹوٹ کی پیچھے والے کو ہیڈنگ جری ہو گیا اس کے سر میں چھوڑ لیے اب آپ اندازہ کریں کہنے کو یہ کتنی چھوٹی چیز ہے کہ بہنسی آئی ہے نا آپ کی گائے ہی آئی ہے اور نقصان کا اندازہ کریں اسی طرح کا نقصان سوسائٹی میں ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح کی بتمیزیاں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہم اپنی سوسائٹی میں تربیت کی بجائے یا سزا کی بجائے یا کوئی قانون کی بجائے یا اس شخص کے ساتھ کوئی اس کو سمجھانے کی بجائے جذبات پہ چل پڑتے ہیں اور ظاہر ہے جہاں جذبات ہوتے ہیں وہاں پھر عقل تو ہی ہوتی ہے ایموشنل بلیک میلنگ چل رہی ہوتی ہے اور ایموشنل بلیک میلنگ میں آپ جو مرضی کہہ دیں تو ہمیں اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس چیزوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اب گاڑی اب آپ دیکھیں کبھی کوئی شخص کبھی اس پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ یہ موٹر سائیکل کسی نے سڑک کے اندر کھڑا کر دی یا درمیان میں کر کے جہاں پہ یہ illegal parking ہوئی ہوتی ہے اور وہ اتنی سی جگہ ہوتی ہے پلس رات کے اوپر سے آپ نے اپنی گاڑی گزارنی ہے مجال ہے وہ موتسیکل والے آپنا موتسیکل دوسر پڑے کرلے اور ریڈی والے صاحب اپنی ریڈی پڑے کرلیں وہ نہیں کریں ان پہ کوئی قانون ہی لاغو نہیں ہوتا وہ قانون جتنے لاغو ہوتے ہیں وہ ان پہ ہوتے ہیں جو پہلے ہی قانون کو فالو کر رہے ہیں جو پہلے ہی دسپلن ہے جو پہلے ہی محتاط ہیں جو پہلے ہی میند کر کے ترقی کر رہے ہیں یا اپنی محتاج زندگی گزار کے اپنی زندگی کو بہتر کریں وہی مجرم ہے انہی پہ قانون فالو شکریہ